اسلام علیکم ناظرین آج کے پروگرام سوال یہ ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام میں میرے ہوں گے سوالات اور حکومت دے گی جوابات سوال یہ ہے کہ حکمران کہاں ہیں ذمہ داران کیا کر رہے ہیں اور حکومت وقت اس وقت لسی پی کر کہاں سو رہی ہے ایک ہفتے کے اندر پانچ سالہ چھوٹی مروہ کو زیادتی کا نشانہ پناہ کر قتل کر دیا گیا خواجہ سرائکٹی ویسٹ کو قتل کر دیا گیا اور چار بچوں کی ماں کو بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا آخر یہ کیا ہو رہا ہے آخر ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی حکومت وقت تک کیا کر رہی ہے ناظرین موٹروے جہاں جگہ جگہ کیمرے نصب ہیں ملزمان گاڑی کا شیشہ توڑتے ہیں خاتون کے ساتھ لوچ مارک کرتے ہیں اور اس کو گھسیڑتے ہیں موٹروے کے ساتھ لگی جالی کو توڑ کر اس کو جھاڑیوں میں لے جاتے ہیں بچے ساتھ ہیں یقیناً ان کی چیخیں آسمانوں کو چھو رہی ہوں گی اور ایسے میں موٹروے پولیس خواب و خرگوشت کے مزے لوٹ رہی تھی اور نام نہاد ریاست مدینہ کے حکمران بھی مزے کی نیند سو رہے تھے یاد نہیں کہ ریاست مدینہ کے حکمران راتوں کی نیندوں کو عوام کے مفادات کے لیے وقف کر دیا کر دے تھے لوگ لوٹ جاتے ہیں کوئی شنوائی نہیں بچے جان سے چلے جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں بات کرنے اور عمل کرنے میں جو فرق ہے وہ آج پاکستان میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے لوگ لوٹ جاتے ہیں کوئی شنوائی نہیں بچے جان سے چلے جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں نہ زمین پھٹتی ہے نہ آسمان کامتا ہے اسمبلیوں میں بیچ کر بلپاس کر کے سمجھا جاتا ہے کہ فرض ادا ہو گیا شاید حکمران چولہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ کچھ وقت عوام شور مچائے گی اور پھر خاموشی ہو جائے گی مگر سوال یہ ہے کہ وہ جو بچے جن کے سامنے ماں کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا کیا وہ اس لمحے کو بھول پائیں گے نہیں نہیں بھول پائیں گے یہ عذیتہ عمر ان کے ذہنوں میں گونٹتی رہے گی ناظرین ان بچوں کی چیخیں ان کا اپنا ہی پیچھا نہیں چھوڑیں گی ناظرین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں زیادتی کا مجرمان بے لگام جانوروں کی طرح آدم بو آدم بو کرتے پھر رہے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دپوچ لیتے ہیں بھمبو ڈالتے ہیں اور اپنے اگلے شکار کی طرف چل پڑتے ہیں شاید شاید انہیں یہ معلوم ہے کہ یہاں پر عوام کو تحافظات فراہم نہیں یہاں پر عوام سے ٹیکس تو لیا جاتا ہے مگر ان کے بنیادی حقوق کا تحافظ نہیں کیا جاتا انہیں بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے ناظرین یہ تو وہ اسلامی ریاست ہے جہاں کی وفاقی حکومت نے ڈوبتی معیشت کو سہارا دینے کے لیے بھانگ کی کارسکاری کی منظوری تک دے دی تھی ناظرین اگر مختارہ مائی کے مجرمانوں کو فانسی دے دی جاتی تو آج کی مروہ بچ جاتی آج کی وہ چار بچوں کی ماں بچ جاتی ہم تو صرف فلک سکتے ہیں بول سکتے ہیں رو سکتے ہیں سسک سکتے ہیں کام تو حکمرانوں کا ہے انہوں نے عملی دامات کر کے ہم عوام کو بنیادی حقوق فراہم کرنے ہیں تو اب یہ حکمرانوں پر ہے کہ وہ آیا اپنی ذمہ داری کو ایسن طریقے سے نبھاتے ہیں یا پھر وہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ عوام ان مجرمان کو گسیٹ کر لچکا دے پھانسیوں پر اللہ نکھے بانے